اور اب بقت ہو گیا ایک رکشتر کا راہل گاندھی پر آج سب سے بڑی کاروائی ہو گئی ان کی سنسد کی ستاہی چلی گئی بی جے پی چاہتی تھی کہ وہ سنسد میں آئیں اور آ کر مافی مانگیں اور راہل چاہتے تھے کہ وہ سنسد میں آ کر بولیں اب یہ دونوں ہی سنبھاونایں ختم ہو گئی ہیں راہل پر ہوئی ہے سب سے بڑی کاروائی سے کیا راجنی تک سنبھاونایں پیدا ہوئی ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے راہل گاندھی پر آکشن ہونے کی خبر آنے کے بعد آردین کیجریوار ان کے سمرتن میں بولے ممتاب انرجی ان کے سمرتن میں ٹویٹ کر چکی ہیں اکھلیش یادہ وہ ان کے سمرتن میں بول چکے ہیں اگر آج کی دن کی بات کریں تو راہل گاندھی آج وپکش کا سب سے بڑا چہرہ ہیں یہ بات ثابت ہے کیونکہ ان کے پاس سب سے مضبوط بتم کارڈ ہے یہی وجہ ہے کہ ممتاب انرجی جو راہل گاندھی کو موڈی کے سب سے بڑی ٹی آر پی کہتی تھیں آج راہل گاندھی کے ساتھ کھڑی ہیں اور راہل گاندھی کے تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کانگریس دفتر پہنچے ہیں کل سے لے کر ابھی تک راہل گاندھی کی ہم پرتکریا کا انتظار کر رہے ہیں اور اب وہ اپنے برکرز کے بیچ پہنچے ہیں اپنے کارکرتاؤں کی بیچ اور نیتاؤں کی بیچ اپنے پارٹی آفیس پہنچے ہیں راہل گاندھی دلی میں تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گاڑی سے درتے ہوئے راہل گاندھی کو اور یہاں وہ اپنے لیڈرز کا اپنے کارکرتاؤں کی بیچ نیتاؤں کی بیچ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شاید وہ میڈیا سے بات بھی کریں کیا وہ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں دیکھنا ہوگا ہمیں انتظار کرنا ہوگا میڈیا اس وقت باہر تو کھڑا ہے لیکن کیا راہل گاندھی میڈیا سے بھی کچھ بات کریں گے دیکھیں اس بات کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ بیچ چکے ہیں اب جب صورت کوٹ کا فیصلہ آیا تھا اور آج دن میں اس بات کو بھی لگ بھگ پانچے گھنٹے کے قریب ہو چکا ہے جب یہاں لوگصبہ سیکریٹریٹ سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ راہل گاندھی کی لوگصبہ کی صدستہ رد کی جاتی ہے اور اس نوٹیفیکیشن میں راہل گاندھی کے نام کے آگے پور وسانسر لکھا ہوا تھا اس کے بعد سے بھی راہل گاندھی کچھ نہیں بولے اس کے بعد انہوں نے اپنی پریوار کے ساتھ ملاقات کی اپنی ماں سونیا گاندھی بہن پریانکہ گاندھی بادرہ کے ساتھ وہ بیٹھے ان کے ساتھ کافی دیر انہوں نے بات چیت کی ہے ان کی پارٹی ضرور بول رہی ہے ان کی پارٹی کے عدیش ملکارجن خڑگے نے لمبی بات چیت کی انڈیا کے ساتھ انڈیا ٹی وی کے ساتھ بھی انہوں نے ایک ساکشاتکار کیا ان کے پارٹی کے تمام نیتہ بات کر رہے ہیں سرکار کے خلاف بڑے تیکہ شفدوں پر حملہ بول رہے ہیں آروپ لگا رہے ہیں لیکن راہل گاندھی خاموش ہے راہل گاندھی نے ابھی تک کل سے لے کر اب تک جو کچھ کہا ہے ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ وہ مہاتمہ گاندھی کو دھرت کر رہے ہیں مہاتمہ گاندھی کے باتوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا میں ستی کی راہ پر ہوں ستی ہی میرا ہتھیار ہے ستی اور اہنسہ کی مارک پر چل رہا ہوں کبھی بھگت سنگھ سکدیو راجگرو کا اداہران دے کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت ماں کی رکشہ کے لیے جو کر گزرنا پڑے وہ کریں گے اور دیکھیں سبھی سینئر لیڈر ایک ایک کر کے وہاں پر پہنچ رہے ہیں پیچ دمرم کو آپ اس وقت بیکھ رہے ہیں وہ بیٹھیں گے ایک منتھن ہوگا ابھی پارٹی کے بیچ میں کیا کرنا ہے ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا باقیہ ہے یہ راجنیتک طور پر بھلے سونیاں گاندھی ان کی پارٹی کی ٹاپ موسٹ لیڈر ہوں لیکن ایکٹیو لیڈرز میں راہل گاندھی جو ہیں وہ شیرچست نیتا ان کے ہیں پریکٹیکلی اور ان کی لوگ صبح کی صدستہ گئی ہے بجھے لکشمیہ مہاری سمورہ تھا بھائی اس وقت موجود ہے کانگریس دفتر پر بجھے بتائیے گا کہ کیا آگے آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندھی وہاں بھی پہنچے ہیں کیا سمحابنائے ہیں کیا کوئی بیٹھک بلائی گئی ہے کیا میڈیا سے آپ لوگوں سے بھی کوئی باتچیت کرنے کا کوئی کائرکرم ہے آگے دیکھیں سورب ابھیشیک منو سنگوی اور جیرام رمیش آرڑی میڈیا سے مخاطب ہو چکے ہیں آرڑی ایک پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور جہاں تک بات ہے اس میٹنگ کی یہ میٹنگ کل ہی تیہ کر لی گئی تھی حالکہ پہلے سمیں پانچ بجے تھا لیکن کئی کانگریس پارٹی کے ایمپیز جو ہیں وہ کنگزوے کیمپ میں آج ڈیٹین کر کے دلی پولیس دوارہ لے جائے گئے تھے تو لہٰذا میٹنگ کا ٹائن جو ہے وہ تھوڑا پوش کیا گیا اور اب چھے بجے میٹنگ جو ہے یہ شروع ہونی ہے تمام نیتا کانگریس کی پورو ادھیاکش سونیا گاندھی پہنچ چکی ہیں موجودہ آدھیاکش ملکار جن کھرگے پہنچ چکے ہیں پریانکا گاندھی وادرا سمیت تمام جو کانگریس پارٹی کے اور آلہ نیتا ہیں وہ اے آئی سی سی ہیڈ پورٹر پہنچ چکے ہیں کانگریس پارٹی کے نظریے سے دیکھا جائے راہول گاندھی کی صدسیتہ کا نیلنبن چاہید اس سے بڑا کوئی جھٹکہ کانگریس پارٹی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کانگریس پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم نیایالے میں نیایائیک لڑائی لڑیں گے اور جنتہ کے بیچ بھی جائیں گے تو جنتہ کے بیچ کی جو بات ہے اس کی کیا راندیتی ہے امید کی جاری ہے کہ اس بیٹھک میں اسی کو لے کر کے فیصلہ ہوگا کیونکہ تمام جو چالیس کے قریب سینئر نیتا ہیں وہ یہاں سے جڑیں گے اور باقی جو کانگریس پارٹی کے پردیش ادھیاکش ہیں ویبین راجیوں کے اور کانگریس پارٹی کی ریڈرشپ ہے وہ اور سی ایل پی تمام جو کانگریس پارٹی کے نیتا ہیں وہ ورچولی اس میٹنگ میں جڑیں گے کانگریس پارٹی آگے کی جو راندیتی ہے وہ اسی میٹنگ میں تیہ کرے گی ملکاجون کھڑکے کے ساتھ آپ کی باتشیر درشکوں کو وہ ہم نے دکھائی بھی تھی لیکن ایک بات جو ابھی تک جو بلکل سپش ہے وہ یہ کہ راحل گاندی بلکل خاموش ہے کل سورت کورٹ کا فیصلہ آنے سے لے کر ابھی تک راحل گاندی کچھ نہیں بولے ہیں ٹوٹر پر ضرور انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں لیکن وہ بھی سنکیتوں میں ہیں اپنی کنوکشن پر اور آج اپنی لوگ صبح کی صدستہ جانے کو لے کر کھل کر کچھ نہیں کہا ہے راحل گاندی نے بلکل سورب جب صبح راحل گاندی پارلیمنٹ پہنچے تھے پونے گیارہ بجے کے قریب تب ہم نے کوشش کی تھی ان سے باتچیت کی ان سے پوچھا تھا کہ اس طرح کے آروب بھارتے جنتب پارٹی لگا رہی ہے یا ان کی خود کی کنوکشن پر وہ کیا کہنا چاہیں گے راحل گاندی کچھ نہیں بولے اور سوالوں کو سنتے ہوئے تمام سوالوں کو سنتے ہوئے بھیتر پارلیمنٹ کی اور بڑھ گئے تو راحل گاندی ابھی تک کچھ نہیں بولے چپ ہیں اس پورے مسئلے پر ایک ٹویٹ ضرور کیا گیا ہے کہ ہر قیمت پر میں یہ لڑائی جو ہے لڑوں گا اور تمام جو کانگریس کے آلہ نیتا ہیں چاہے وہ پریانکا گاندھی وادرا ہو یا ملکہ ارجون خرگے ہو یا جہرام رمیش ہو تمام جو کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ضرور بھارتے جنتب پارٹی پر اٹیک کر رہی ہے پردھان منتری نریندر مودی پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹیک کانگریس کی سینئر لیڈرشپ دوارہ کیا جا رہا ہے لیکن راہل گاندھی کی جہاں تک بات ہے صرف دو ٹویٹ ان کے آئے ہیں ایک ٹویٹ آ جایا ہے اور ایک ٹویٹ کل آیا تھا ان کے کنوکشن کے بعد جس میں یہی کہا گیا تھا کہ لڑائی جو ہے وہ جاری رہے گی راہل گاندھی کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور ہر قیمت پر وہ اس لڑائی کو آگے لڑنے والے ہیں آپ جس ٹویٹ کا ذکر کر رہے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں دو شکروں کے لیے کہ وہ صدستہ ہے جو اب جا چکی ہے اب ذرا ایک بات آپ اور بتا دیجئے کہ راہل گاندھی جب سے سورت سے لوٹے ہیں تب سے کیا یہ پہلی بار ہے جب وہ اپنی پارٹی کے یہ ٹوپ لیڈرز کے ساتھ کوئی منتھن کر رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو خبر آئی تھی وہ سونیا گاندھی سے مل رہے تھے یا پرینکہ سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی کیا کیول پریوار سے ملے ہیں پہلی بار ابھی ان کی نیتاؤں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے سورب آج صبح جب وہ پارلیمنٹ پہنچی تو کانگریس پارلیمنٹری پارٹی یعنی جس میں کانگریس کے تمام سانسد جو ہیں اس کے صدستے ہوتے ہیں لوگصبہ اور راجصبہ کے اور کانگریس پارٹی کا جو پارلیمنٹری پارٹی کا دفتر ہے پارلیمنٹ پرمائسز میں وہاں پر راہل گاندھی کانگریس پارٹی کے دونوں صدنوں کے سانسدوں سے ملے تھے اور اس میں اس سمیں کانگریس کی پوروہ دیکھش سونیا گاندھی جو سی پی پی چیہ پہ سن بھی ہیں اور اس کے علاوہ ملکہ ارجون کھرگے کانگریس کے موجودہ ادھیاکش بھی اس میٹنگ میں موجود تھے تو صبح بھی منتھن ایک طریقے سے سانسدوں کے ساتھ کیونکہ کانگریس پارٹی اس سمیں تک ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا تو راہل گاندھی جب بھی تر پارلیمنٹ گئے تھے تب بھی انہوں نے منترنا کی تھی اپنی پارٹی کے تمام سانسدوں کے ساتھ اور اس کے بعد ایک پارلیمنٹ سے نکل کر کے وجہ چوک تک ایک مارچ بھی کانگریس پارٹی کے دوارہ کیا گیا حالانکہ پارلیمنٹ میں جو مارچ کیا گیا وہ ادانی مددے پر تھا کیونکہ ادانی مددے پر لگاتار کانگریس پارٹی جے پی سی کی مانگ کری ہے اور کانگریس کا آروپ یہی ہے کہ کیونکہ راہل گاندھی دفتر پہنچے ہی ہیں اور وہاں سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا آپ ہم کو ضرور بتائیے گا اس بیچ ہمارے مہمان آج کو رکشیتر کی اجڑ چکے ہمارے ساتھ سواگت کرنا چاہتے ہیں راکیش سینہ جی کا راجی صبح کے سانسد بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر ریڈر راکیش جی سواگت ہے آپ کا روہن گپتا جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کانگریس پارٹی کے ناشنل سپوکس پرسن روہن جی سواگت ہے آپ کا بھی تہسین پونہ مالا صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج راجنیتک وشلشک کی بھومکہ میں ہیں سواگت ہے تہسین صاحب آپ کا آج جی آلوک صاحب پولٹیکل کومنٹریٹر ہیں اجی جی آپ کا بہت سواگت ہے راکیش سینہ جی آپ کچھ دنوں پہلے بمتاب انرجی نے ایک بات کہی تھی تنز میں انہوں نے کہا تھا کہ راہول گاندھی یہ نریندر موڈی کی سب سے بڑی ٹی آر پی ہیں وہ تو انہوں نے خیر اس بق کہا تھا کہ آپ بی جے پی کو سوٹ کرتا ہے کہ راہول گاندھی کا نام وہ کسی نہ کسی طرح چرچہ میں لائے رکھیں آپ نے تو کانگریس پارٹی کے ہاتھ میں لیکن باقی سب سے بڑا ہتھیار دے دیا ہے آج چاروں طرف راہول گاندھی کی چرچہ ہے دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ راجہ مہاراجہ سمجھ کر اور راجہ مہاراجہ کی طرح بیوار کرنے کی جو عادت پر گئی ہے اس سے راہول گاندھی اور ان کے پریوار کانگریس پارٹی کو نکلنا پڑے گا جو بات کسی سامانے سانسد پر لاغو ہوتی ہے وہاں بات دوسرے سانسد پر بھی لاغو ہوتی ہے راہول گاندھی جیدی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سانسد ہیں لیکن بسے سانسد ہیں تو یہاں بات لاغو نہیں ہو سکتی ہے جب سربوچی نیالے نے یہ فیصلہ دیا تھا اور سربوچی نیالے کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ دو سال یا اسے ادھیک ٹھونے پر بیکٹی کا ڈسکوالیفیکیشن ہوگا اس پر ایمنمنٹ لانے کے لیے 2013 کی بات تھی اس آرڈیننس کو کس نے پھار کر فیک دیا تھا راہول گاندھی ہولیر دن داؤ باند رہے تھے اور آرڈیننس کو جب پھارا تھا ایک تو پارلیمنٹی ڈیموکرسی کا جو انسٹوٹیشنز ہوتا ہے پردھان منتری ہوتے ہیں منتری پرسد ہوتا ہے آپ چاہے جتنے بڑے ہوں لیکن سارڈینک طور پر ایسی سرستاؤں کا جو سرستاؤں ہیں سدیوں میں بنتی ہیں ان سرستاؤں کا ملین اپمان آپ کر دیئے کانگریس برداست کر دیئے دیشنے برداست نہیں کیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد سورب جی جب سدن میں اس کے ایمنمنٹ لانے کے بعد تو اسے نہیں لا پائے تو 2013 کی کہانی تھی آپ اس کو بدل دیتے ہیں آج آپ کی دوا آپ پر ہی لاغو ہو رہی ہے یہ نیایلے میں فیصلہ دیا ہے اس میں بھاڑتی جنتا پاکی کہاں آتی ہے ہم چاہتے ہیں میں ممتا جی کچھ بات سے بھی ایک ہی نہیں کرتا میں انتیم بات کر دوں ہم چاہتے ہیں کہ بھاڑت کا بیپکش سوست رچناتمک طریقے سے بیروض کی رازیتی کرے ہم کسی بیپکش کو اولاہنا نہیں دینا چاہتے ہیں کسی کا اپمان نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگتنطر اولاہنا اپمان کہ آدھار پر نہیں چلتا ہے لوگتنطر سوست طریقے سلتا ہم چاہتے ہیں راہل گانڈی دیش کو آرثک ساماجک بریسٹکول تو بتا ہے صرف پولیمیکل باتیں کرنے سے اور بکٹیم ہوت کرنے سے یہ برگر کس کو برگل آ رہی ہے سورت کورٹ میں کس طریقے سے فیصلہ آیا کورٹ کی کاروائی کس طریقے سے ہوئی پچھلے دنوں میں اس کو لے کر رہی کانگریس پارٹی بہت کچھ کہہ رہی ہے ابھی رون جی اگر کہیں گے تو وہ باتیں چرچہ میں آ جائیں گی اور یہ ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ کانگریس کی نتا تو کل سے کہہ رہے تھے کہ ہم کو معلوم ہے کہ بی جے پی کی سرکار بلکل موقع نہیں دے گی ہم کو کہ ہم اپیل میں جا پائیں ترانت راہل گاندھی کی سدستہ رد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا اپیل میں جانے کا موقع تھا ان کے پاس کچھ دن لگ کچھ دن انتظار کیا جا سکتا تھا لیکن وہ کل سے کہہ رہے تھے کہ ہم کو بلکل موقع نہیں دیں گے میں اس کا میں اس کا نہیں اس کا نہیں اس کا دس سکنے میں اس کا اتر رہتا ہوں دس سکنے میں دیکھیں کیا ہے ابھی دو مہنے پہلے یا ایک مہنے پہلے لکش دویب کے ہمارے مطر لوگ شبہ میں ہیں ان پر لوکل کورٹ نے فیصلہ دیا ان کی سدستہ اسی طرح گئی یہ تو پارلمنٹری پروسس کا طریقہ ہے جب سپریم کورٹ نے کہا ایک ایمیڈیٹ ایفیکٹ ایک ایمیڈیٹ ایفیکٹ کا مطلب تو ہم اور آپ جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا اس کو ڈکسٹری میں دیکھ لیں یا کسی سمجھ لیں تورت گتی سے ہو لکش دویب کے ایم پی کی سدستہ پر سوال اٹھا تب تو راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی سامنے نا یوں ان سی پی کے ہیں تب تو سرد پبار جی نے نہیں کہا کہ لکش دویب کے کوٹ نے نیائی کیا ہے تو جب کیا سورت بھارت کا حصہ ہے کی نہیں ہے جب بھارتی جب پارٹیوں کے ساسط ہونے کا ادھار پر جدی نیائی لے کیوں اس چسمے سے دیکھیں گے تو دیس کی نیائی بیوستان نہیں چل سکتی چلیے ٹھیک ہے ماملہ کیونکہ بہت عدالتی قانونی پیچیدہ ماملہ ہے کانگریس کی طرف سے تو اب اشیق منو سنگھ بھی نے یہاں تک کہا تھا کہ پہلے تو یہ تیہ کریں کہ صورت کی عدالت یہ ماملہ سن بھی سکتی تھی کی نہیں سن سکتی تھی جوریسڈکشن ہی نہیں بنتا تھا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ماملے میں اگر کسی کو کمپلیننٹ ہونا چاہیے تھا تو خود پردھان مانتری نریندر موڈی کمپلیننٹ ہو سکتے تھے یا وہ دو نام اور جو لیے گئے تھے نیرہ موڈی کا للت موڈی کا ان کو کمپلیننٹ ہونا چاہیے تھا پورنیس موڈی جنہوں نے وہاں پر یاچکہ ڈالی وہ تو شکایت کرتا ہو ہی نہیں سکتے تھے جو ڈیفیمیشن کا ماملہ بنتا ہے وہ ان پر تو بنتا ہی نہیں تھا بہرحال یہ سب قانون کی باتیں ہیں یہ تو اب ان کے وکیل اب اپیل میں جائیں گے وہ جانیں گے رون گفتا جی لیکن بیجی بی بار بار یہ ہی کہہ رہی ہے آج کئی بڑے نیتاؤں نے منتریوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ جس طریقے سے کانگریس پارٹی کے نیتا آج ریاکٹ کر رہے ہیں وہ صاف درشاتہ ہے کہ اس پارٹی کو راحل گاندھی کو ان کو سممیدھان کی بھی بلکل عزت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سممیدھان سے اوپر قانون سے اوپر مانتے ہیں عدالت کا فیصلہ ہے سممان کیجئے بلکل سورب جی اور دیکھئے بھاج اپا کا جو ڈر ہے ان کے سر پہ چرکر بول رہا ہے جب سے راحل گاندھی جی نے جے پی سی کی مانگ کی کانگریس پارٹی نے جے پی سی کی مانگ تھی یہ جو اہنکار کا راکشت سے بوخلا چکا تھا ان کو معلومی نہیں چل رہا تھا کیا کرے بعد میں ایک غلط چیز کھڑی کی کہ راحل گاندھی جی نے یہ کہا پھر راحل جی نے اس کا بھی جواب دیا کہ میں تو سنسد ہوں میرے خلاف آپ نے آروپ رکھے آپ نے کہا ڈکھا لندہ جی وہ شبدہ کبھی راحل گاندھی جی نے پرہوگی نہیں کیا پھر بھی راحل گاندھی جی نے ونمبرتہ سے کھا کہ میں سنسد میں آکے بولنے کو تیار ہوں باج اپا پھر بھی ڈری ہوئی تھی اور انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی کر کے راحل گاندھی جی کو سنسد میں بولنے نہیں دینا ہے کیونکہ جیسے ہی وہ بولتے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا اور جے پی سی کی مانکر پورا جو وپکس ہے ان کو مجبوری میں کرنا پڑتا تو ان کی باج اپا کی مجبوری تھی اور اسی مجبوری کی تحت انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے دیکھیں دو چیزیں میں یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں پہلے تو مجبوری کیا تھی رون جی ایک منٹ آپ ان کو کیسے مجبور کر لیتے جے پی سی کے لیے ان کو جے پی سی نہیں دینی یہ نہیں دیں گے بڑی کلیر بات آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں ایک بات ایسا دیکھیں ایک بات اور دوسری بات آپ نے کہا اسی لیے انہوں نے یہ کر دیا مطلب انہوں نے انہوں نے جج ساب سے فیصلہ لکھوا دیا بلکل بلکل نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے دونوں جواب میں دے دوں آپ نے صحیح سوال پوچھا جے پی سی کے مدے پہ یہ لوگ بیک فوٹ پہ تھے کچھ بولنے کے لیے قابل ہی نہیں تھے جب لاکھوں کروڑ دیش کی جنتہ کی ڈوبیں تو بولتے کیا سرکار کی ذمہ داری بلتے اور پانچ دن گتی رو دو تو بجبوری میں ان کو کرنا پڑتا پر ان کو نیرےٹیو چینج کرنا تھا ان کو کچھ ایسا مدہ لانا تھا جس سے یہ لوگ اس سے دور بھاگے وہ انہوں نے کیا اب آپ کی بات آ رہی ہے کوٹ کی جج کی میں بات کر رہا ہوں دیکھیں پورا مدہ کہاں ہوا ہے یہ میں دو مینک لوں گا آپ کا اس میں آپ کو پوری جو اصلیت ہے سامنے آ جائے گی اپریل دوہزار انیس میں صورت میں ایک کیس فائل ہوتا ہے اور ہمارے وہاں پہ آرٹیکل ٹوزینو ٹو کے تہت یہ جوریس نیشن کا معاملہ یہ کریمینل ڈیفینیشن ہے میں آپ کو جنتا کیونکہ یہ شو آپ کا فیمس میں کہنا چاہوں گا سیویل ڈیفینیشن اور کریمینل جب فائل ہوتا ہے تب جس کے خلاف بولا گیا ہو اس کا فائل کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں اس کی خلاف وقتیگت نقصان پہنچانے کا جو سندے ہوتا ہے اس کے دونوں سیم نہیں ہے سیویل ڈیفینیشن اور کریمینل ڈیفینیشن سیم نہیں ہے اور پروویزن کریمینل ڈیفینیشن کی اسی لیے ہے کہ پہلی بات تو یہ دوسری بات جب ہم سیکشن 202 کی بات کر رہے ہیں تو یہ جوریزنکشن دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ چیز بولی گئی اور اگر دوسری جگہ پہ فائل ہوتا ہے تو میجیسٹریٹ کو یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ ایک انکوائری کرنی پڑتی کہ کیا میں میری جوریزنکشن میں لے رہا ہوں وہ کام بھی نہیں کیا گیا جانے دیجئے دو سال کے بعد میں سورت کورٹ راہول گاندی جی کو بیان دینے کیلئے بولاتی راہول گاندی جی جاتے ہیں اس کے واپس ایک سال جو ہمارے یہاں پہ یاچیکہ کرتا ہے وہ چھوپ ہو جاتے ہیں واپس یاچیکہ فائل کرتے ہیں کہ راہول گاندی جی کو واپس بولائیے تب جو جج ہیں اس کو ریجیک کر دیتے ہیں تب یہی یاچیکہ کرتا اپنی یاچیکہ کی خلاف ہائی کورٹ میں جاتے ہیں کہ اب مجھے یاچیکہ کوٹ رن نہیں کرنا ہے اسی یاچیکہ کرتا نے اپنی یاچیکہ پہ سٹے کر دیا سننے جیسی بات ہے اس کے واپس ایک سال کے بعد میں کبھی فربری میں جج وہاں پہ یہ سیوگ نہیں ہے یہ جج سے چینج ہو گئے وہاں پہ واپس یاچیکہ کرتا ہائی کورٹ میں جاتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ سٹے ہٹا دیجئے ہائی کورٹ نے سٹے ہٹایا واپس بھائی صاحب یہاں پہ گئے اور یہاں پہ ان کو ججمنٹ ملکہ اب آپ جج پر سندے اٹھا رہے ہیں اب آپ فیصلہ دینے ایک منٹ سورب جی ایک منٹ ایک منٹ بلکل نہیں بلکل نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ تنترے کی جو ہماری نیو ہے باجب اس کو کیسے ہلاتی ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں اور اسی لئے ہمارے پاس ریمیڈی ہے اگر میجیسٹریٹ نے فیصلہ سنایا ہے ہمارے پاس ریمیڈی ہے ہم لوگ جائیں گے ہائی کورٹ میں ہم لوگ جائیں گے سپریم کورٹ میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ میجیسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف جانا وہ ہمارے کوئی ادھیکار کی خلاف نمبر نمبر جو میں ان کی نیت کی بات کر رہا ہوں جب بھی دودھ کا ان کی اصلیت دیش کے سامنے آ جائے گی آج کا آج وہ پرکریہ کو بھی فالو کیے بھی ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرکریہ کی بات کر رہے ہیں اس کو تو فالو کیجئے اتنی کیا جلدوائی نہیں روحن جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں دیش کی جو عدالت پہلے ہو چکا ہے ایسا پہلے ہو چکا ہے ایک دن بعد فیصلہ آنے کے ایک دن بعد پہلے لوگوں کی صدستہ گئی ہے اس کا پریسیڈنٹ ہے ایسا نہیں ہے نہیں نہیں اس کا جو پروویزن جو ہے پریسیڈنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پروسیس کی بات کر رہا ہوں میں 103 کو فالو کرنے کی بات کر رہا ہوں یہ کبھی نہیں ہوا ہے آپ چیک کر لیجی میں بھی چیک کر کر ہوں جب پریسیڈنٹ یہ کنگریز دفتر پر ہے پیچ میں کچھ ہلچل ہوئی تھی ویجی اگر آپ سن رہی میری بات تو کچھ کچھ ہلچل ہوئی پیچھے کئی کیامرے پہنچے تھے دروازے تک اندر کی تصویریں مجھے اس مل رہی ہیں تمام top leader بیٹھے ہوں اندر سونیا گاندھی کو آپ نے دیکھا ملکارجن کھڑ گے ادھیکش وہ مہا بیٹھے ہوئے ہیں پیچ ادھم برینگا گاندھی وارڈراب کو دکھائی دے رہی ہیں امبی سونی تمام top leaders جو ہیں سب کے سب وہاں پر اس وقت موجود ہیں باہول گاندھی ابھی نظر نہیں آئے ہیں یا ابھی کیامرے میں ہمیں دیکھے نہیں ملکارجن کھڑ گے اور سونیا گاندھی میز کے ایک کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں آنن شرما وہ بھی وہاں کو دکھائی دے رہے ہیں سلمان خرشید بھی ہیں جینام رمیش دکھائی دے رہے ہیں تاریخ انور اور اب یہاں دراصل کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے گا کہ آگے پارٹی کا اس پر کیا روک ہوگا جو صدستہ گئی ہے راہول گاندھی کی اس پر جی ویڈیو لکشمی بلکل سورب میں آپ کو یہ ہی بتا رہی تھی کہ وہ حل چل اس لیے تھی کیونکہ میڈیا کو اندر میٹنگز کی جو اپوچنٹی ہوتی ہے ایک پکچر لینے کی یا ویڈیو بنانے کی اس کے لیے میڈیا کے تمام کیمرے کو اندر آنے کی لیے کہا تھا اس لیے تمام جو کیمرے پرسنٹ تھے وہ اندر جہاں پر یہ میٹنگ چل رہی ہے اس روم میں گئے بہرحال ایک خبر یہ آ رہی ہے ستروں سے کہ راحل گاندھی شاید اس میٹنگ کو join نہ کریں باقی جو تمام نیتا ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اور آج کی رہیں گے دیکھیں اس کو لے کر کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن جانکاری ستروں سے یہ ہی آ رہی ہے کہ راحل گاندھی اس میٹنگ میں نہیں ہوں گے میٹنگ جو ہے اور اس کے لابہ پی پی سی سی پی سی سی پی میٹنگ ہے تو ہمیں رکھنا پڑے گا کچھ جانکاری اور اس کو لے کر آئے کیونکہ پہلے امید کی جانکاری بھی شاید اس بیٹھک کا حصہ ہو لیکن اب تھوڑی دیر پہلے جانکاری یہ آئی ہے کہ راہول گاندھی اس میٹنگ کو آٹینڈ نہیں کریں گے چلی ٹھیک ہمارے دو بہمان جن سے بات نہیں ہو پہ آج آلوک ساب کانگریس پارٹی یوں تو ظاہر طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ سرکار تانہ شاہ یہ صرف ایک نئی بانگی ہے کہ راہول گاندھی لوگ صفحہ کی لگتا تھا کہ بھارت کو بدنام کیا انہوں نے یہ کہ کر گے بھارت میں لوگ تانتر ختم ہو گیا ہے اس سے بڑا ادھارن اور کیا چاہیے دیکھئے سوارم جی پتہ نہیں آپ نے ابھی انراغ تھاکر جی کا پریس کانفرنس سنایا نہیں انہوں نے بہت گمبیر آروک لگا مجھے بیل نہیں دیتا وہیں سے جیل بھیج دیتا پھر آج ہم لوگ کیا چرچہ کر رہے ہوتے کیا کانگرس پارٹی آس 9 بجے سے راہول گاندی کے بیل کی کوشش نہیں کر رہی ہوتی تو کل دوپہر میں 3 بجے سزا آنے کے بعد ابھی تک کانگرس پارٹی اپیل میں گئی کیوں نہیں دن بھر کا سمیہ تھا سیشن کوٹ میں ہی گجرات کے سیشن کوٹ میں آرام سے ڈرافٹنگ کی جائے سکتی تھی وہیں سے stay مل جاتا تو یہ سزا جاتی نہیں پیپل ریپرزنٹیٹیو ایک میں بہر صاف لکھا ہوا جیسے راکیش جی نے بتایا ی ایسے سمیدھان کو ہی فالو کرنا جو ہمارے سمیدھان میں لکھا ہوا آپ کس بات شہید ہونے کے بات کر رہے ہیں جب راحول گاندی کو بلائی جی جی پوچھا کہ کیا آپ کو اپنے مقدموں میں اگر آپ معافی مانگ لیتے ہیں یا صلاح صفائی ہو جاتی ہے تو مقدمہ وہیں ڈروپ ہو جاتا ہے ایک سے ایک ادھارن ہے اروند کے جریبال جو آسف سیادہ چل رہا ہے اور ان جیٹی کے کہ اس میں کیا ہوا معافی مانگی نا مقدمہ سال ہو گیا نہیں تو وہ بھی جیل میں ہوتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج سمیدھانک ویبستہ نیالے لوگ رہتے ہیں کہ سمیدھان خطرے میں ہیں جب سمیدھان خطرے میں ہیں تو نیالے پر سوال کیسے اٹھا رہے ہیں بھئی نہیں آپ کی پہلی بات کا جو کومنیس پارٹی جواب دیتی ہے کس بات کی معافی سوال میں نے پوچھا ابھی پاون کھڑا تھوڑ دیر پہلے سے ان سے بات کر رہا تھا میں نے ان سے کہا کہ اب معافی مانگ لیتے راہل گاندی نوبت آتی ہے انہوں نے کہا کس بات کی معافی مانگیں انہوں نے کیا للت موڈی کو اور نیرموڈی کو چور کہنا غلط ہے ان کو چور کہا تھا نہیں نہیں یہ بالکل موڈی سماج میں موڈی کھڑنے جائیں گے یہ کہیں نہ کہیں سماج کا اپمان ہوا جب اپمان ہوا تو لوگ آہت ہوئے موڈی سماج کے لوگ یہاں بیہار میں سشیر موڈی نے کیس کر رکھا ہے اس کی بھی ٹرائل چل رہی ہے اس پہ ہی فیصلہ آ جائے گا موڈی سماج کے لوگ تو پورے ہندوستان میں گجرات میں بھی ہیں بیہار میں بھی ہیں کرناٹکا میں بھی ہوں گے کہیں بھی ہوں گے تو کسی نے ویکٹیگر طور پر اس کو اپنے لے کے اپنا اسے کیس فائل کیا ہے criminal defamation اسی لیے ہوا ہے یہاں بیہار میں بھی چل رہا ہے criminal defamation چل رہا ہے ابھی آپ کہنے تھے کہ کم سکر نیالے پہ یہ سوال مت اٹھائیے کہ نیالے کوئی کیس ایمی کیس کرتا ہے کانگریس اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے نا شہید بنگے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اس لیے اپیل میں نہیں جا رہی ہے بھائی یہ کانگریس کی ہی دین ہے بہت اپ سے یہی بولنا اور انراک تھاکور یہی بولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو بھی ہوا ہے یہ کانگریس کی دین ہے ایک غلط صلاح گجرات کوٹ میں کیس چل رہا تھا سورت کوٹ میں تو سورت کوٹ میں اگر معافی مانگ کے یہ مقدمہ ختم کیایا سکتا تھا اس وقت نہیں کرنے دیا گیا اہنکار کہ نہیں مانگنے کی ضرورت نہیں اس کو چلنے دیجے کل پھر کوٹ نے جب ڈیسیجن دینے کے پہلے پوچھا اس وقت بھی غلط صلاح کہ نہیں معافی نہیں مانگنا ہے سزا ہونے دیجے اس کے بعد تین بھائے دن سے لے کے ابھی پانچ بھائے چھ بھائے آپ سے ہم لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں آج ابھی تک کانگریس پارٹی جس کے پاس بیٹری آف لائز ہے اس دیش کے اچھتم لائر کی ٹیم ہے کانگریس کے پاس وہ ابھی تک اپیل نہیں کرتے ہیں یہ کون کر رہا ہے کانگریس پارٹی کے اندر جو کر رہا ہے وہ تو کانگریس کا بھلائی کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے غلط صلاح دے دیکھے راہو جاندی کی بھلی چڑھائی جا رہی ہے اس پر جواب دینا چاہ رہے ہیں تحسین پونہ والا بولیے دیکھئے سورب جی میں زیادہ لیگل باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا میں پولیٹیکل باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ میں انڈیا ٹی وی کی اتنی رسپیک کرتا ہوں اور یہ دیش کا نمبر ون ہندی چینل ہے کچھ باتوں کو میں دیش کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک آلوک جی نے کہا آجے جی نے کہا کہ اگر بیل نہیں دیتے کانون میں سر دو سال کی اگر سزا ہو بیل is a matter of right وہ دینا پڑتا ہے اس کیس میں اور آپ کو سسپینڈ کرنا پڑتا ہے جب تک وہ اپیل میں نہ جائے دوسرا اپیل کیوں نہیں کیے ججمنٹ کل رات کو آیا لیکن ججمنٹ اورل ججمنٹ پر اپیل نہیں کر سکتے جو رٹن ججمنٹ ہے وہ کل لیٹ نائٹ اپلوڈ ہوا وہ اپلوڈ ہوگا آپ کو اوریجنل کوپی ملے گی پیٹیشنر کو ملے گی پیٹیشنر باکالت نامہ بھرے گا تب ہوگا کیسے ہوگا اپیل تو آج ہی ہوگا تو آج فائل ہوگا تو پارلیمنٹری پروسیجر کہتا ہے آپ کو رکنا پڑتا ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کیا ہے ہم یہاں کی باتیں وہاں کر دے کچھ بتا دے اور بتا دے غلط ہے یا میں نے کہہ دیا سارے اینکر غلط ہے تو اس پہ کیا defamation کا کیس ہو سکتا اگر میں کہو سورب بھائی ایک غلط اینکر ہے یا مہارش رن مہارش رن اچھا بڑھتے چکن بناتے ہیں تیسی تو بہت بیکار ہے تو اس میں defamation بن سکتا ہے سپیسیفک ہو جیسے مانانیا نریندر مودی جی نے شریمتی سونیا گانڈی جی کے لیے سپیسیفک کارکی راہل گانڈی جی کے لیے ہے ہائیبریڈ بچہ ہے شاشی طرور کی مروم پتنی کے لیے پچاس کروڑ کی گرل فرند ہے وہ defamation ہے یہ defamation ہے پہلا ہم defamation کی پریبھاشا کو سمجھے ہم نے پریبھاشا کو ہی turn around کر دیا اور نیشنل ٹی وی پر اس کو defend کر رہے ہو کہے ارے مجیسٹریٹ نے بیل دیا دیکھو یہ لوگتان کہ دو سال کی اگر سزا ہے بیل آپ کا رائٹ ہے it's a matter of right not a matter of a privilege defamation کی پریبھاشا بھی تحسین کنوالا صاحب ہم لوگ ٹی وی پہ ڈیسائیڈنی کریں گے وہ مجیسٹریٹ جنہوں نے سنوائی کری تین سال وہ انہوں نے کچھ mind apply کیا ہوگا انہوں نے تیہ کیا کہ یہ پریبھاشا میں آتا ہے اور گناہ بنتا ہے میں بالکل میں بالکل اور اس کے سامنے اپنا سر جکاتا ہو اور کانگریس پارٹی اس کو اپیل کر رہی ہے لیکن یہ کہنا کہ کیوں اپیل آج نہیں ہوا ارے کیسے ہوا ججمنٹ لیٹ نائٹ اپلوڈ ہوا اس کو ججمنٹ کی کوپی آگی اچھا اب میں آتا وہ پولٹیکل باتوں پر میں کچھ پولٹیکل بات ہی کرنا تھا راہول گاندی جی نے کیا کہا راہول گاندی جی نے کہا میجھے پارلیمنٹ پہ بولنے نہیں دیا جا رہا ہے ان کا سپیچ expunge کر دیا میں آپ کے ساتھ راہول جی نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بچائے جا رہا ہے ان کو بچانے کی ہاتھ میں یہ ہو رہا ہے راہول جی نے کہا کہ مجھے بات کرنا ہے جب واپس آئے لندن سے مجھے پارلیمنٹ میں بات کرنا آپ ان کو بات نہیں کرنا تھے دکت ہے کیا ہے آپ کیوں راہول گاندی جی سے بات کو بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جب سے بھارت جوڑو ہوا ہے پورا دیش راہول گاندی کے ساتھ ایک ہو گیا ہے جانتے کہ دیش میں ایک موہیم بن گیا اور راہول گاندی جی کے پیچھ اب لوگ ہیں تو آپ در رہے ہو تو آپ تانہ شاہی سے اس لوگ تنظر کو الٹ کر آپ راہول گاندی کو پارلیمنٹ کے بار کرنا چاہتے آچہ ٹھیک ہے راکی شنان صاحب آپ کئی آروپ لگائے گئے ہیں آپ کی پارٹی کے اوپر ان کا جواب آپ دیجے گا ایک چیز جو آپ کی پارٹی راہول گاندی پر آروپ لگا رہی ہے بچاتا ہوں ذرا اس پر آپ کی رائے آپ نے کہا راہول گاندی نے کیول نریندر موڈی کا اپمان نہیں کیا آج آپ کی پارٹی کے تمام ورش نیتاؤں انہیں آپ نے بھی یہ بات کہی ہوگی انہوں نے بیکپورڈ کلاسز کا اپمان کیا انہوں نے موڈی سماج کا اپمان کیا پچھڑی جاتی کا اپمان کیا کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس سے زیادہ بے سرپیر کی بات نہیں ہو سکتی کیا للت موڈی نیرہ موڈی کوئی ان کو پچھڑ سماج کا مانے گا سوال ہوتا ہے کہ بھارت میں جو سرنیم ہوتا ہے وہ کہیں کہیں جاتی سوچک بھی ہوتا ہے جیدی آپ کسی بیسیس ویکتی پر آروپ لگاتے تو آپ کو لگانے کی چھوٹ ہے ان کو کسی بھی طرح کے سنگیہ سرونام بیسیسن سے آپ جکت کر سکتے ہیں لیکن جدی وہ سمدائے کے تمام لوگوں کو سرنیم کے دورہ سمبودھت کرتے ہیں وہ سمدائے کے لوگ پوری دنیا میں رہتے ہیں الگ الگ جگہوں پڑھتے سب کے اپنی پرتیسٹھا ہوتی مال یہ کوئی انیٹی نیسن میں کام کر رہا ہے اس نام کا بیکتی آپ نے کہا سارے سنہا چور ہوتے سنہا بیمان ہوتے سنہا فروڈ ہوتے ہیں ایک سنہا کام کر رہا ہے میں فروڈ ہو سکتا ہوں لیکن ایک سنہا کام کر رہا ہے انیٹی نیسن میں اس کے ساتھی کیا کہیں گے کیا تمہارے جاتی کے ساتھ لوگ فروڈ ہوتے ہیں کیا دیکھیں سوال وہ نہیں اٹھتا ہے ایک سارے جگہ پر رہنے والا بیکتی جو اپنے کو پردانمنتی کا دعویدار بھی مانتا ہے جو ایک پارٹی کا اور ڈی فیکٹو سروے سروہ بھی ہے جاتی اس کی وانی میں بیویک اور وانی کے بیچ میں جراو نہیں رہے گا وانی کچھ کہے گا بیویک کچھ کہے گا تو پھر دیش کا لوگتن تر نہیں چل سکتا میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں جو روحن گپتا جی کہہ رہے تھے دیکھیں پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کل لگ بھاگ ایک درجہ سے ادھک ایمیلے کی سدیسیتہ جا چکی ہے اور وہ کانون اور اسی طرح سے راجی صبح کے ایک سدیسے ہیں رسید مسود یہ کانون کے بنتے ہی ان کی سدیسیتہ گئی پارلیمنٹری پروشجیور ہوتا ہے اس میں سپیکر کا ایک اپنا ادھکار ہوتا ہے اور آپ کو بتاؤں سپیکر کا اتنا ادھکار ہوتا ہے کہ جب سومنہ چٹر جی سپیکر تھے اور کوٹ نے سپریم پورٹ نے کچھ مانگا منٹس مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کیا کوٹ کی نوٹس کو ریسیب کرنے سے انکار کر دیا یہ جو پارلیمنٹری سوورینٹی ہوتا ہے اس کو سوال کے گھرے میں بت لائیے دوسری بات دیکھیں کانگریس کی پرانی عادت ہے جب اندرہ گاندھی سرکار میں تھی تو ہم کسی بھی راجی میں سرکار میں نہیں تھے چوہتر میں جگ موہن لال جی یہ الہاباد ہائی کوٹ کے نیا ایدھیس تھے انہوں نے اندرہ گاندھی کے چناؤ کو عوید گھوشت کیا آپ کوئی کہتا کچھ لاکھ روپیے کے لیے ایک ہوای جہاز کے لیے بات کر رہے ہیں سوال کچھ لاکھ نہیں کچھ ہوای جہاز نہیں سرکاری تنتر کا دروپیوگ ایک روپیے کا ہو کہ ایک سو کروڑ کا ہو اور اندرہ گاندھی جی کے چناؤ کو عوید گھوشت کر دیا اس کے بعد کیا کیا ہوا اندرہ گاندھی کے چناؤ کو عوید گھوشت چناؤ کو سربوچنیالے سے غلط ثابت کرنے کے لیے پورے سربوچنیالے کو آجادی کے بعد پہلی بار تار تار کر دیا گیا جو ان کے پتا نے نہیں کیا کونگرس کے دوسرے لوگوں نے نہیں کیا سربوچنیالے کے سینئر ججز کو لانگتے ہوئے اجیت ناثرے کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا پھر فیصلہ آپ نے پکش ملائے گیا پھر دیس میں آپ آتکار لاغو کر دیا گیا آپ نے کیا اس دیس کو سمجھ رکھا سنبیدھان آپ کی جاگیر ہے کیا اس دیس کا لوگتنطر آپ کی گھر کی کمائی ہے کیا اس دیس کی جنتہ نے قریب پریشن سے محنت سے اتیاق کے آدار پر لوگتنطر کے ستھاپنا کیا سمراج جبادیوں کو باہر کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے کانون سارا سنبیدھان ساری میڈیا آپ کے انکول بولے آپ جو بولے وہ میڈیا بولے آپ جو بولے وہ نیالے بولے ایسا نہیں ہو سکتا ہے راجہ مہراج اس ماملے میں سب کے ہاتھ بڑا بندے ہیں جس کو ڈلیویو کرتے ہیں اس سے باہر نکھلی ہے ماملہ چونکہ کوٹ کا ہے اس لئے ہم لوگ بہت زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن جو جو آلوچنا کانگریس پارٹی یا آپ کے ویروہ دیس کی جی کہہ رہے تھے کہ جو کمپلیننٹ ہو وہ اپنی ہی شکایت پر ہائی کورٹ جائے اور کیس پر سٹے لے کر کیا ہے اور اس کے بعد پھر جائے اور پھر کہے کہ اب اب مقدمہ دوبارہ چالو کروا دیجئے اس بیچ میں مینجسٹریٹ بدل گیا ہو دیکھئے نیالے کی پرکریہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کیا حضرت شیف ہے بنگال کا نیالے لکش دیب کا نیالے لکش دیب کے کورٹ نے بھی فیصلہ دیا محمد فیجل کے خلاب وہاں پر رہول گاندھی کیونے سامنے آگے کیونے کانگریس پارٹی اور ایسی پی سامنے آگے کہ محمد فیجل کے خلاب لوگ سبا کے صدستے ہیں انہی کے الائنس کے پارٹنر ہیں محمد فیجل تو لوگ سبا آج ہی آئے ہوئے تھے کوئی پارٹی نہیں یعنی محمد فیجل اور رہول گاندھی دونوں سانسد ہیں لیکن دونوں دو ایک راج پریوار کے ہیں ایک سامنے پریوار کا ہے دیکھیں کانون رول آف لاؤ یا دیش رول آف لاؤ سے چلتا ہے جو کانون رہول جی پر لاغ ہوگا وہی کانون دوسرے ویکتی پر لاغ ہو سامنے اپنے کرموں سے اپنے ویکتیت اپنے کرتیت سے بنتا ہے سامنے پریواری لوگ تنطر میں پریوار کے آدھار پر ونس کے آدھار پر شیطر کے آدھار پر بھاسا کے آدھار کوئی سامنے نہیں کہا جا سکتا ہے ہم نے اسی لوگ تنطر کے ستھاپنا کی ہے اس لوگ تنطر جدی آپ کو حجم نہیں ہو رہا ہے اس میں ہماری گلتی نہیں ہے آپ سامن دیش کے ایک سو تیس کرو جنتہ کا حصہ مانیئے دیکھیں آپ کانون سمجھنے لگیں ٹھیک ہے سر آپ نے کہا محمد فیضل نسی پی کے بھی کانون لاغو ہوا ان کی صدستہ گئی ان کی conviction پر سٹے لگ گیا تھا بات میں موزکتہ راہول گاندی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے اگر یہ اپیل کریں لیکن رون گپتا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راجسی پریوار سے نہیں ہے ان کا کوئی پولٹیکل پریوار نہیں ہے تو کوئی ہنگامہ نہیں مچا آج راہول جی کے لئے مچ رہا ہے بالکل نہیں جو انہوں نے کہا ہم کوئی چاہتے نہیں ہم تو میریٹ کی بات کر رہے ہیں وہ راہول گاندی جی نے جنہوں نے نیرہو موڈی کے خلاف بولا میہول چوکسی کے لئے خلاف بولا اس کے خلاف بولنے کی اگر یہ سجا ہے تو ہم لوگ کر رہے گے نہ ہم لوگ لڑے گے نیائی تنترہ کی خلاف ہم لوگ نہیں کریں ہم تو میریٹس کی بات کر رہی ہے کل اس کا آپ کا جو ججمنٹ آتا ہے آج صبح جیسے ابھی کہا ہمارے ایک ساتھی نے کہ اس کی کوپی آپ کو فیزیکل چیئے آپ ان کو معلوم ہے کہ اگر اپیل فائل ہوئی تو مل جائے گا ان کی باکھلا ہٹ دیکھیں ہم تو میریٹس پہ بات کر رہے ہیں اور دیش کی جنتہ اس کو سوکار کرے گی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں سورب جی کہ جو اہنکار ان کا سر پہ چرک کے بول رہا ہے دیش کی جنتہ جواب دے ان کا آج تک میں نے جتنی بھی debate کی سورب جی ایک بھی ان کا پرابکتہ یہ نہیں جواب دیا کہ جب criminal defamation کی بات آتی ہے there is a difference between civil defamation and criminal defamation تب مجھے بتائی جو ڈائیریک جن کے اوپر یہ نام لیے گئے اگر اس میں سے ایک بھی آدمی اس کو فائل نہیں یہ کیسے وہ رکھ چلی چھیک میں نے پوری process کی بات کی میں نے court کو جیس پرکار سے جس چینج اس کی میں نے بات کی تو میرا مددہ یہاں پہ ہم کو کوئی وشیزادی کار نہیں چاہیے میرا مددہ ہے کہ جو normal جو ہونا چاہیے سمویدان کے ثہت اس کو فائل اچھا چک آپ اپنے ہنگ کار میں چاہتے تو رون جی سمویدان کار دیش سوکار نہیں کرے بس ایک چھوٹی چیز سنشیپ کے اندر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بار بار اگزامپل دیتے جوسرے ایمپیز جن کا میمبرشپ سسپنڈ ہوا تو وہ hate speech attempt for murder تھا راہول گانڈی جی کا defamation case defamation of attempt for murder میں کوئی فرق ہے یا نہیں اور defamation بھی criminal جب criminal بنتا ہی نہیں ہے اگر defamation بنتا بھی civil بنتا ہے criminal کیسے بنتا ہے اور جس سپریم کوٹ نے میرے case کے اندر تیسیم لیے بنے جو بھاج پا کے سانسر hate speech کرتے ان کو کبھی arrest نہیں کیا جاتا اور defamation ایک political speech میں اپنے criminal defamation ڈالتے کسی کو جیل میں بن کرنے کوشش کرتے ہو کسی کی اپی شپ لینے کی کوشش کرتے ہو سپریم quote میرے case میں یہاں پہ بیٹھے ہیں راکیش جی سانسد بولین کو لائے لاغ ہٹ سپیچ کے اپنے لیے کیس کے اندر کھائے کاش میرے پاس اور سمیں ہوتا تو آپ کی بات کا جواب بھی میں لے لیتا لیکن فیلحال کے لیے شکریہ آپ دیکھتے ہیں اندالتوں میں یہ معاملہ کب پہنچتا ہے کب اپیل ہوتی ہے راہل گاندی کی طرف سے کیا دلیل ہوتی ہے بہت شکریہ راکیش جنہ جی روان گپتا جی اجا الوک صاحب تحسین بونوالا صاحب اینڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر